حکومت کے وفاق سے فنڈز کی یقین دہانی کا انتظار بجٹ 20 جون کو پیش ہونے کا امکان وزارت خزانہ اور سبائی مخمہ خزانہ میں مشاورت نہ ہونے کے باعث نئی مالی سال کے بجٹ کی تیاری میں تاخیر شدید ترین مالی خسارے کے باعث نئی بجٹ کی تیاری میں خیبر پختنفا حکومت کو مشکلات کا سامنا خیبر پختنفا حکومت نے بجٹ پنجاب کے بعد پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ مالی بحرام کی باعث بجٹ پیش کرنے سے قبل وفاق سے بھی گارنٹی لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بعد میں ماہانہ اخراجات پوری کرنے میں حکومت کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے سرائے کے مطابق مالی بحرام کی باعث نئی مالی سال کا بجٹ 20 جون تک مؤخر کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ اور مخمہ خزانہ خیبر پختنخوا کی جانب سے تشکیل کردہ ٹیم میں مشاورت نہ ہونے کی باعث نئی مالی سال کا بجٹ کی تیاری میں تحیر ہو رہی ہے وفاق کی جانب سے گزشتہ ہفتے پنی بجلی کے دو عرب روپے بقیاجات کی ادائیگی بھی کی گئی تھی تاہم شدید ترین مالی خسارے کی باعث بجٹ کی تیاری میں صوبائی حکومت کو مشکلات درفیش آ رہی ہے اسادزا کی اپگریڈیشن بھی مالی خسارے کی باعث عبوری بجٹ میں شامل نہیں کی جا رہی ہے نئی مالی سال کی بجٹ تاخیر سے ہونے کے باعث مخکمہ تعلیم کے مختلف پراجیکٹس میں ملازمین کو فارغ کرنے اور ان کی لئے فانڈز مختص نہ کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہے اطلاعات کے مطابق سرکاری ملازمین کے سکیل ایک سے لے کر سکیل صورت تک پینتیس پیس ست تنخواہوں میں اضافہ ہوگا جبکہ سکیل سترہ سے بیس تک کے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں تیس پیس ست اضافہ ہوگا پینشن میں ساڑھے سترہ پیس ست اضافہ ہوگا جبکہ کم سے کم تنخواہ تیس سزار روپے ہوگی